بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم کے ایام میں عموماً ایک خط گردش کرنے لگتا ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے حبیب ابن مذاہر اصلی کو بھیجا گیا ہوتا ہے اس خط کا مطن یہ نکل ہوتا ہے حبیب سلام ہو تم پر شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ہم دو محرم سے کربلا پہنچ چکے ہیں میرے ساتھ اس عالم غربت میں میرے اہل خانہ اور بچے بھی ہیں ہمیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے اگر بے وطنوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو عصر آشور سے پہلے کربلا پہنچانا ورنہ عصر قیامت ملاقات ہوگی والسلام تمہارا بچپن کا ساتھی حسین بن فاطمہ سامعین اکرام اگر ہم مقاتل کی کتب کا مطالعہ کریں تو ہمیں کسی بھی معتبر اور مستند مقتل کی کتب میں ایسا کوئی خط نہیں ملتا جس کا یہ مطن ہو جو تصویر میں ذکر ہوا ہے اس میں بھی اس کا کوئی حوالہ درج نہیں اس کے اسلوب میں بھی اشکالات ہیں خصوصا ایسے الفاظ جیسے تمہارا بچپن کا ساتھی خط کے آخر میں لکھنا اور آخر میں اپنا نام لکھنا جبکہ اس زمانے میں عرب میں اس اسلوب اور طرز پر خطوط لکھنے کا رواج نہیں تھا لیکن اس خط کی بجائے ایک اور خط منقول ہے جو بعض متاخر کتب میں نقل ہوا ہے اور اس خط کی عبارت حضرت حبیب ابن مظاہر کی قبر مبارک پر بھی مرکوم ہے وہ خط یہ ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب کی جانب سے مرد فقی حبیب ابن مظاہر کو خط اما بعد اے حبیب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری رشتہ داری جانتے ہو اور تم دوسروں کی نسبت زیادہ پہچانتے ہو ہمیں اور تم اچھی صفت والے اور غیرت مند ہو تو تم بخل نہ کرو ہمارے معاملے میں میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بروز قیامت جزائے خیر دیں سامین گرامی قدر اس خط کی بھی کوئی سند نہیں ہے مگر اس کے استناد سے کتا نظر کم از کم اس کا وجود کتب میں موجود ہے حضرت حبیب ابن مظاہر قبیلہ ابن عصر سے تعلق رکھتے تھے اور کوفہ کے شہری تھے رسول خدا اور حضر علیہ علیہ السلام کے خاص صحابی ہیں حضرت حبیب ابن مظاہر 75 سال کے عمر میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں کربلا کے میدان میں دوسر محرم کو شہید ہوئے موسیقی موسیقی موسیقی